بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ لوگ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے سٹوڈنٹ آج کا ہمارا لیکچر لیکچر نمبر ٹوئنٹی ہے اور اس میں میں آپ کے ساتھ اس یونٹ کا ایک اور لونگ قویشن یونٹ نمبر ٹو کا ایک اور لونگ قویشن جو کہ سیکنڈ ایک ویشنہ موشن ہے وہ آپ کے ساتھ میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں تو قویشن ہمارا ٹو پوائنٹ ٹھرٹین ڈرائیو ایک ویشنہ موشن فار یونیفارملی ایکسلیٹڈ ریکلینیر موشن تو یونیفارملی ایکسلیٹڈ ریکلینیر موشن کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے سیکنڈ ایک ویشنہ موشن کو ڈرائیو کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے سب سے پہلے کنڈیشن اسی چلائی ہے کہ ایک باڈی ہے وہ موک کری ہے انیشلز ویلاسٹی وی آئی کے ساتھ اور پھر کچھ وی آئی ہو جاتی ہے تو وی ایف ویلاسٹی چینج ہونے کی وجہ سے اس میں کچھ ایکسلیٹن پر ڈیوز ہو رہا ہے کیونکہ چینج ویلاسٹی ویسپیکٹ ٹو ٹائم کیا ہوتا ہے ایکسلیٹن سو موشن آف دا باڈی رسکرائب بائی دا سپیڈ ٹائم گراف ہے شون بائی دا لائن اے بی پھر اس لیکچرز میں میں دیکھا تھا کہ اس کی موشن کو ہم لائن اے بی سے ریکنٹ کریں جو کہ آپ کو فیگر میں نظر آ رہی ہیں تو پھر ہم نے لاسٹ ٹائم یاد ہے آپ کو کہ ہم نے اس کا سلوپ ڈراغ کیا تھا اور سلوپ اس کا جو ہے وہ جو ہے ایکسلیشن کو ریپرزینٹ کر رہا تھا سو ٹوٹل ڈسٹینس کورڈ بائی دا باڈی شون بائی دا لائن اے بی سو ان سپیڈ ٹائم گراف شون ان دا فیگر دا ٹوٹل ڈسٹینس ایس ٹیول بائی دا باڈی اس اکل ٹوٹل ایریہ او اے بی دی انڈر دا گراف اب اگر ہم بات کرتے ہیں ٹوٹل ڈسٹینس کورڈ بائی دا باڈی تو وہ کیا ہوگا اسٹینٹ یہ ٹوٹل ایریہ ہوگا او اے بی دی یہ جو ہمارے پاس شیپ بن رہی ہے اور یہ جو ایریہ انڈر دا گراف آ رہا ہے یہ سادہ کس چیز کو ریپرزینٹ کر رہا ہے ٹوٹل ڈسٹینس ایس دوسری ڈسٹینس کو ہم آج سیکنری کوشن توپشن میں ڈرائیو کر کے اپنی ایکوشن کو ڈرائیو کریں گے ٹھیک ہے تو ٹوٹل ڈسٹینس ایس 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 ای stroll everyone can the rectangle o a c d دیکھر دو شیپ آرے پاس آتی ہیں ایک ہمارے پاس آ جاتی ہیں o a c d یہ ریکٹینگل بن تی ہیں اور دوسری a b c جو کہ ہمارے پاس دیاں گل اس کو گل ہم سب دیوائیڈ کرتے ہیں dotted line آپ کو ان اسے آرہی ہیں نا جو بھی جو میں نے ڈاکٹڈ لائن ڈراغ کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اس میں دو شیف بنجھے ہیں جو میٹریکل ایک ریکٹینگل اور ایک ٹرینگل تو آپ کے پاس او اے سی ڈی کیا ہے ریکٹینگل اور او بی سی کیا ہے آپ کے پاس ٹرینگل تو ٹوٹل ایریا اس ٹوٹل ڈسٹنس ایس ایکوال ٹو ایری آف ریکٹینگل او اے سی ڈی پلس ٹرینگل اے بی سی تو ایری آف ریکٹینگل ہمارے پاس یہاں پر فگر میں ہم دیکھتے ہیں تو لہن سی بھی لے سکتے ہیں کیونکہ و ڈی اور اے سی دونوں سیم ہیں اسی طرح اے اور سی ڈی بھی دونوں سیم ہیں تو اے ہمارے پاس کیا فگر سے دیکھیں سٹیڈنٹ اے ہمارے پاس و اے کی ایکوال ایک یہاں سے لے کے یہاں تک کیا بنتا ہے وی آئے اور اور دی کس کے ایکوال یہاں سے دیکھیں یہاں تک اسٹڈینٹ ٹی کے ایک ویلیز ہم یہاں پہ پر کریں گے تو یہ وی آئی ملٹیپلائی بائی ٹی ہمارے پاس ایریا فریکٹینگل آیا جائے گا ایریا فریکٹینگل کا فولہ ہوتا ہے ون بائی ٹو لینٹھ ملٹیپلائی بائی ہائٹ یا بیس ملٹیپلائی بائی ہائٹ تو بیس ہمارے پاس کیا اسٹڈینٹ وی آئی نہیں بلکہ ہمارے پاس اگر آپ یہاں پہ فگر میں دیکھیں تو یہ ہمارے پاس جو ہائٹ آ رہی ہے گینن سپیڈ گینن سپیڈ ہمارے پاس جو آ رہی ہے یہ کیا ہے ایٹی گینن سپیڈ کیا ہوگی سٹڈینٹ ای ملٹیپلائی ایٹی اور اس کی جو بیس ہے اگر آپ بیس کو دیکھیں یہاں سے یہاں تک تو وہ کیا ہے وہ اگزیکٹلی وہی ہے جو اوڈی ہوگی اور یہ کس کے ایک ویلہ ٹیک ہے ٹھیک ہے ہم یہ ویلیس پوٹ کرتے ہیں اے سی کی جگہ ہم پوٹ کریں گے ٹی اور بیسے کی جگہ آئیٹی اب یہ دونے ویلیس آگئی ہیں اب یہ دونے ویلیس ہم کھاں پہ پوٹ کریں گے اس ایکویشن میں ہم اس کو اس ایکویشن میں اگر ہم پوٹ کرتے ہیں تو یہ ویل سی دیٹ آپ کو ملے گا کہ تر 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 دیسٹنس کا آر بایٹ پاری اس اس ایکوال تو وی ایٹی پلس ون بائی ٹو ٹی ملٹیپلائے با ای ٹی سو ٹی ملٹیپلائے با ای ٹی ٹی ملٹیپلائے با تو یہ آجے گا ای ٹی سکوائر ای ہوتا ہے آپ کو آج کا لیکچر سمجھ جایا ہوگا اگر آپ کو کوئی کوئیسٹن ہے تو آپ لازمی کومنٹ باکس میں کومنٹ کریں یا پھر میرے ویٹس ایپ نمبر کہتے ہو جو میرے موٹس میں گیون ہیں میں ساتھ کنٹیکٹ کریں تب تک اپنا خیال رکھئے گا انا پیو